شریع باہِ گر جی کی فتح جہاں پاک زیرست زاہر ظہور اطامد حد ہمچو حاضر حضور نہ سازو نہ بازو نہ پوجو نہ فرش خداوند بخشن دو عیش عرش من اکنو و افضال پرش اکال کنمز آب آہل چنابر شگال تُوئی گرگ بارہ کشید اگر نہم نیز شیر زدہ میں بدر کسے پشت افتد پشے شیر نر نہ گیرد بوجو میشو آہو گزر حق یار باشد چے دشمن کند ید دشمنی راب سد تن کند ست نام شریواہِ گرو ساہب جیو لاج رکھو مہراج جیو پیر پیغمبر سالک صادق شہدے اور شہید عجدِ سنورانی روحانی عرفانی دیوان چو حاضریِ حضورِ بھالاتر صاحبِ زمین و زمان صاحبِ مکین و مکان صاحبِ جسم و جان میرے آقا میرے مولا میرے حادی میرے رہبر دسان پادشاہان کی جوت سروپ حاضرہ حضور ظاہرہ ظہور نورن على نور تانو تانو ست ست صاحب شریع گرو گرن صاحب جیو مہراج جیو کی پاک پاون پوتر سچی پاکی ذا کرپالو دیالو عظمت والی رحمت والی برکت والی بارگاہِ آلیہ ویچ خاک سار آبدی حاضری نو اپنی سعادت من دی تلق کشائی نو خوش نصیبی سمجھ دائے گرسِ قبیروں غلام حیدر قادری دا سلام عرض ہے قبول فرمان واہِ گرو جیو کا خالصہ شریع واہِ گرو جیو کی فتح سب سکھن کو حکم ہے گرو مانیو گرانت گرو گرانت جی مانیو پرگٹ گران کی دے یعنی گرو حاضر بھی نہیں گرو ناظر بھی نہیں گرو ظاہر بھی نہیں حاضر ناظر ظاہر تن نئی لفظ عربی دینے اس نو جدہ پاں بگاڑ لینے ہاں حاضر نو حاضر تے ظاہر نو ظاہر تے ناظر نو ناظر کہنے ہاں اس پہلے ہاں کہنے کہ گرو مکھی ہو گئی ہے پنجابی ہو گئی ایدہ نہیں ہے صدقل سکھے پادشاہ گرانگت دیو جی نے اس کر کے گرو مکھی نو تیار کی تازیر کیونکہ صاحب شریع گرو گرانت صاحب جی مہارات جی دے بچ قریب قریب چودہ پادشاہ ماندی کھوج کر چکی ہے پنجاب پٹیالہ یونیورسٹی تستارہ زبانہ دا خیال میرا ہے تاکہ کسی بھی زبان دا لفظ ہو بے پر پوری پوری ادائے کی دنال ادا ہو سکے تے حاضر گرو ناظر گرو ظاہر گرو حاضر دا مطلب ہے موجود ناظر دا مطلب ہے نظر آن والے اور ظاہر دا مطلب کی ہے میں سمجھو نا اپاں آمنے سامنے ہوئے بیٹھے ہیں اپاں حاضر تے ناظر ہیں پر ظاہر نہیں ظاہر ادھوں ہوں گے کہ میں آپ جنہوں پہچاندہ ہوں آپ جی کون ہو کتوں درین والے ہو آپ جی دا کاروبار کی ہے آپ جی کی کرنے ہو یعنی پہچاننا یعنی ظاہر ہونا جد پہچان لیا جائے تاں سمجھ لو کہ ظاہر ہو گیا میرا ملنا ہے کہ صاحب شریف گرگرد صاحب کی مارا جنہوں ہجے اپاں پہچانیاں ہی نہیں جی اگر پہچان لنگے تو کسی اور پاسے نگاہ نہیں جا سکتی تاں گرسے کبیرو آپ جنہوں تین سو اٹھار ہیں سال دے خالصہ دبستیاں لاکھ لاکھ مبارک باداں پیش کردہاں تاں قبول فرماؤ ہنپاں چلدے ہیں تھوڑی جیاں ویچاراں کردے ہیں میں اپنی شردہ اپنی محبت اپنا پیار اپنا پروسہ جو دسان پادشاہ ہاندے پرتی ہے جو صاحب شری گرو گرن صاحب جی مہارا جی دے پرتی ہے میں لفظاں دوارہ پیش کیتا شبداولی عربی فارسی ہوندے کارن کہیاں ویرانو پتا نہیں لگیا ہونا ہے کہ میں دسان پادشاہ ہاندی حضور کیڑیاں کیڑیاں بینتیاں کیتیاں نے کیڑیاں کیڑیاں فریاداں کیتیاں نے کیڑیاں کیڑیاں ارداساں کیتیاں نے چلو اپاں تھوڑا جہاں ایس دیتے خلاصہ کر کے کنفیزن ندور کر دیاں تو آپ جی نے سرطدہ سفر کرنا ہے تو میرے نال رہنا ہے میں آکھا حاضری یہ حضور بالا تر حاضری مانے موجود گی حضور مانے مہان تو صاحب شری گرو گرن صاحب جی مہارا جی کنے مہان ہیں اس طور کے میں آکھا بالا تر سبتوں اتم سبتوں اچے سبتوں بشار سبتوں بہان نئے صاحب شری گرو گرن صاحب جی مہارا جی میری نگاہ چاہتے ہیں تسی بھی اتنے ہی سمجھ دے ہو تے اپنی حامی پر ہو تے گواہی پیش کرو جی ستنام میں تو آپ جنہوں کوئی بہت زورت دے کے نہیں کہہ رہا پر واہِ گرو ہی کہنا ہے واہِ گرو بولنا چاہی دائے گرسِ قویرو ایک نقطہ ایک مسئلہ حل کرتا ہاں جس ویلے شریح ارمندر صاحب بھی نہیں رکھی جا رہی تھی کی اس ویلے بہت سارے درویش بہت سارے عارف بہت سارے سنت بہت سارے سادو بہت سارے ماتمہ موجود سن پر اے شرفہ صرف اور فقط صرف سائیم یا میر جی نو کیوں ملیا اس دے کارن اے ہے کہ سائیم یا میر جی دے متعلق لکھ رہے ہیں پائی صاحب پائی کانسنگ نابا صاحب کہ وہ حفظِ دم دے ماہرسن کی دے ماہرسن حفظِ دم تے حفظِ دم کی ہے ٹک دم کراری جو کرے حاضر حضور خدا اے یعنی واہِ گرو واہِ گرو انہیں ایک کھیرتن چل رہا سی باری باری واہِ گرو دی ریپیٹ یعنی ٹک دم کراری واہِ گرو واہِ گرو واہِ گرو واہِ گرو تے گرسک ویرو پائی صاحب پائی ڈاکٹر ویر سنگ صاحب لکھ رہے ہیں وہ کہنے دے ہیں کہ جی تو واہِ گرو بولنا ہے تے تیرے مندہ اے وچار ہونا چاہیدہ ہے کہ اے میرے سونے اکال پر تدہنا ہے ایس کر کے آپ جی واہِ گرو بول دیا کرو کچھ نہیں جاندہ کچھ نہ کچھ مل نہیں ہے دوسری بہنتی کرتا کہ میں صاحب شریف کرگرن صاحب جی مہارا جنہوں سارے انالو اتم سارے انالو مہان سارے انالو وشال کیوں آکھیا اے اس گلدہ بھی میں خلاصہ آپ جیدے سامنے کر کے جاماں گا اس تو بعد میں آکھیا صاحب زمین و زمان صاحب لفظ عربیدہ زمین مانے ترتی اور زمان ٹوٹل دنیا صاحب مانے مالک صاحب مانے والی وارے میرا مننا ہے میرا وشواس ہے کہ صاحب شریف کرگرن صاحب جی مہارا جی کل دنیا دے مالک نے کل دنیا دے والی وارث نے یا اگر آپ جی بھی ایدہ ہی کچھ سمجھ دے ہو تو اپنی حامی پر ہوتے گواہی پیش کرو جی ستنا آواز نہیں آئی میں نے لگ دا ہے کہ تُسی میرا میرا کر کے پھلے دن سمارے ہو کھوٹے دماغ چیئے ہیں کہ صاحب شریف کرگرن صاحب جی مہارا جی صرف سکھان دے ہی گروہ نے صرف اور کسی دے کچھ نہیں لگ دے میں آپ جنہوں ثابت کرنگا کہ کل کائنات دے گروہ نے ایک اشارہ کردہ ہاں جس ویلے خالصے نے راج کرنا ہے کہ کلنا نہ پنجاب کے راج ہونا ہے نہ ہندوستان چہر برکے پورے وڑ کے وچ خالصے دا راج ہونا ہے اور جس ویلے وہ راج ہونا ہے راج کرے گا خالصہ آگی رہے نہ کوئے جاگر کدے موقع ملیا تو اس ہشٹری نو بھی توڑے سامنے رکھانگے تو بہنتی کرتا ہاں کہ صاحب شریف کرگرن صاحب کی مہارا جی کل دنیا دے مالک نے کل دنیا دے والی وارث نے اس تو بعد میں آگیا صاحب مکین و مکان صاحب مانے مالک صاحب مانے والی وارث مکین مانے واسی مکان مانے کار اے اس کائناچے جن نے کرنے کراچرین والے جن نے جینے میرا وشواس ہے میرا پروسہ ہے میرا مننا ہے صاحب شریف کرگرن صاحب کی مہارا جی انہاں سارے ہاں دے مالک نے سارے ہاں دے والی وارث نے جی اگر آپ جی بھی سہمت ہو تو آپ دے گواہی پیش کرو جی ستنا اس تو بعد میں آگیا صاحب جسم و جان صاحب مانے مالک صاحب مانے والی وارث جسم مانے میرا اے پنڈا جان مانے جی او روح آتما جڑی میرے اندر بول دی ہے ارطاعت غلام حیدر قادری دے تندے مالک نے اور غلام حیدر قادری دے مندے مالک نے صاحب شریف کرگرن صاحب کی مہارا جی اگر اکال پرک میں نو لکھ جندریاں دے کے اس جہان دے اتنی پیجن تے میں ہر ایک باری کوئی ایک بیندی کرنی ہے ربا میں نو صاحب شریف کرگرن صاحب کی مہارا جی دے چرنا دا داس بنا کے توری پھر تجیبن سفل ہے نہیں تجیبن سفل نہیں ہے گورسے کمیروں میں صرف تارمیت پرچارہ کمیٹی دا چیف ڈریکٹر ہوں اے ون چینل دے انکر نے میرے کلوں سوال کیتا کہنے کے قادری صاحب جی تسید سرف تارمیت پرچارہ کمیٹی دے چیف ڈریکٹر جی تے تسید قطع کر دیں صاحب شریف کرگرن صاحب جی مہارا جی دی اس دا قارن کی ہے میں اسنوں آ کے آ میں کہہ قارن بالکل صاف ہے کہ صاحب شریف کرگرن صاحب جی مہارا جی دی ہی قطع تمام جنہیں بھی آتو لے کے جگہ آتو ہیں جنہیں پیغمبر جنہیں رسول جنہیں نبی جنہیں بھی الہی کرنٹ لے کے آئے انہیں سارے دے سارے صاحب شریف کرگرن صاحب جی مہارا جی دے بچ سمائے ہوئے ہاں انہیں دی کتھا تمام گرنٹان دی تے تمام قرمان دی کتھا ہے سہمت ہو تو پھر جیکارہ ہو جانا چاہیے دے پیپڑا لکھا ہے نہیں مننے آہ نہیں مننے آہ بگڑ گیا کہندہ قادری صاحب جی میں نہیں ماندہ بھائی کیوں نہیں ماندہ قارنٹ دس کہندہ میں ایڈیو کیٹی ٹیم پڑا لکھا بھائی پائی میں تھا انہیں پڑ جیا بندہ ٹھے رہا ہونہوں پڑے لکھے ہیں دیگل دیکھو میں آپ جنہوں دس دنہ سائن بلے شان ہے کسی بھی کولیج یا کسی بھی مدرسے یا کسی بھی یونیورسٹی دے بچوں پی ایچ ڈی دی ڈگری نہیں کیتی ہے آج انہوں دیکھ کافی انہوں مکرک کے پی ایچ ڈی دی ڈگری مل رہی ہے گل چلم کا کے کو موسید درویج ہونے ہے ساڑھے کول کوئی ڈگری نہیں ہے صاحب شریف اور گران صاحب جی مہارات فرمارہ نے دروب پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر بہت بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام عمورت نہ ہے کتے لبدہ فردہ ہے کر دے دے اتے انہوں تو شکر نہیں دیتی جان دی اور پیر دی قبر دے جا کے کھیر چڑھا کیا جانتا ہے میں کہا پراہ وہ پو ونڈ کتھا کرن لی تک سالیاں دا سی سارا اس صاحب کتاب ہوتی کہ کٹ چالی پجاہ دار دا ہونا ہے جو کتھا تو بعد میں باہر آیا تو ایک بچہ کہنے لگیا جی قادری صاحب جی میں کہا ہاں بولو پائی صاحب کی گل ہے کہنے جی گلے ہے کیسی پیر فتے دی کھیر چڑھا ہونے ہاں وہ چڑھانی ٹھیک ہے کہ نہیں پیر دا مطلب ہے ترم دا پرچارک پیر دا مطلب ہے بندے نو خدا دے نال جوڑن والا پیر دا مطلب ہے بندے نو بندگی سکھان والا پیر دا مطلب ہے بندے نو نام دے نال جوڑن والا پیر دا مطلب ہے نہیں ہے کہ پیر پکوڑا بن کے بے جاوے پو جا دا مطلب پیر نہیں صرف اور فقط صرف ایک اکال دی بندگی ہونی چاہی دی ہے تو ایک خدا دی عبادت ہونی چاہیے انہوں نے بیندی کرنا کہ وہ پڑھا لکھا ہے تو اسی بھی پڑھے لکھے وہ دلی والے ہو تو انہوں نے پڑھے لکھے بندے معاف کر دی اوپر آب ہو جائے اگر توسی تو انہوں کو یہ انپردی گل ماری جی لگے وہ بھی کہنے لگیا کہ میں پڑھا لکھا میں نہیں ماندہ میں کہ نہیں ماندہ کہنے وہ کہنے پھر دستور صاحب شریف گرگرن صاحب کی مہاراجی دیوچ شریفت پاک بھدگیتہ کیتے آئی ہے میں کہ نہیں ہے کہنے کہ نہیں تو میں کہا سن لے سرو کے ستے ورتم ستے پرمت ستیم ستیستے ستے یونیم نیہتم چستے ستیات ستے مرت ستے نیترم ستیات مکم توام شرنم پرپننا کہنے کہاں آئے میں کہاں سائید شریف گرگرن صاحب جی مہاراجی دیوچ درجے آجا آکے گلوچ حضوریا پالے گوڑے ٹھیک دے نک رگڑ دے کیبابو دسو اے پیغام کتے آیا ہے تصاف تورتے آیا ہے آدھ سچ جگہ آدھ سچ نانک ستے ورتم ستے پرمتر ستیم شریفت پاک بھدگیتہ دا سلو کے عیسیٰ واسے مدم سربم یت کنچ جگت یام جگت تینے تک تینے بنجیتا ما گردہا کسے اسوید دنم عیسیٰ واسے مدم سربم اشور ہر ایک چیز دے بچ باسا رکھ دا ہے تا پھر تسی دسو انہیں کیرکن دے بچ کہندے سی رام بولے رامہ بولے رام بلا کوئی بولے نہ ہر ایک چیز دے بچ اکال پرخدا باسا ہے ایک آنکار او ہر آکار چاہے اس کر کے نراکار ہے وجود ہے پر اس وجود انہوں پہچاننا ہوگا جاننا ہوگا سمجھنا ہوگا وہ کہنے لگے چلو من لیا پھر ید کنچ جگت یام جگت رب نے تمام کائنات عابد نور دنال پیدا کیتی ہے تے دوسرے پاس سائیب شریف گرگرن صاحب کی مہارات جی فرما رہے ہیں اول اللہ نور اپایا قدرت اے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کون بندے گرس کبیرو وہ کہنے لگیا من لیا کہ سائیب شریف کروکرن صاحب جی مہارات جی دوچ گیتا تھا پیغام موجود ہے پر تسی اے دستو قرآن شریف کی تھی آیا آئی میں اس محاکہ میں کہ قرآن شریف دی سب پہلی سورت سور فاتحہ اور سب پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیب شریف گرگرن صاحب جی مہارات جی دے وچ ایک تھام بسم اللہ بھی آیا ہے اور کئیہ تھامات رحمان بھی آیا ہے اور کئیہ تھامات رحیم بھی آیا ہے جی اگر جوڑ دوتا ہم بن جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ارت ای ہے کہ میک اکال پرخ دے نا دن آل شروع کردہ ہاں جڑا بے انت کرپالو گتے دے آلو ہے مسلمان سات سو چھاسی لکھ دے نے اوزدہ مطلب اے کہ اگر بسم اللہ لکھیا جاوے تے بعد دو نمبر سیندے ساٹھ نمبر محمد چالی نمبر لام دے تی تے پھر لام دے تی تے ہاں دے پانچ ای دا کر کے سات سو چھاسی بن گئے تے کاغذ دے سات سو چھاسی دا آگ دا پا گئے انہ دی نیتے ہوں گی ہے کہ میں اپنے اللہ دے نال شروع کرتا ہاں جڑا بے انتر کرپالو وطے دے لو ہے لیکن کمال دی گل ہے کہ جے اگر کسی عربی لگت حساب نال بے گھو گے کہ ہر ایک رشنا دے بھی سات سو چھاسی نمبر ہی بنن گے ان گل ہے کہ ترم لڑنا نہیں سکھاؤ ترم لڑنا نہیں سکھاؤ ترم توڑ دا نہیں ترم جوڑ دا گر سکھ میر لیکن کمال دی گل ہے کہ دنیا دے وچ سبتوں بد جڑیاں لڑائیاں ہوئے چھگڑے ہوئے فساد ہوئے اور لوکہ نے آپ دے نجی سوار تھے لئے کی تے تے انہ نمبر عام دے دیتا ہے ترم دا جو اور زیب زندہ سی ایک باری دا سنو حرمندر صاحب درشنا دا شرف حاصل ہویا گیا جا کے جد اتھے پہنچے جڑا سروبردہ پلیٹ فارم میں دیتے بہ گیا حرمندر صاحب نے عمارت دی سنیری چلکیاں سروبردہ چپندیاں سکیاں اے اس طرح کر کے چلکیاں اور سروبردہ اوپر آنا تھلے جانا اوپر آنا اے لگ دا سی جو میں عجیب نور دا دریا نور اگلیا ہوئے پائی صاحب پائی نندل جیدیاں غزلان چیتے آنیاں شروع ہو گئیا پائی صاحب فرمارے جملہ فیض نور گرو گوویند سنگھ میں سوچدہ رہا میں کہہ دیکھو کنہ نورانی منظر جنت تو ایک کھڑکی کھلی ہے ایک ہوا بگی ہے میری روح نو چھوکے چلی گئی عشق بے خودی چوہو مٹھے آ مو کچھ اس طرح دے شبد نکلنے شروع ہوئے میں آکھ سرب سانجی بھانی سروبر ایک سنگت ایک پھنگت ایک ذات نہ پاک اوج نہ نیچ ایک دا تیر تہر مندر صاحب تو بنا کل جہان کی نہیں لب دا اور میں بین تی کر دا گر سٹ بھی رو بس تیوک مات رشارہ دے دی نہ کہ جس ویلے خال سیدہ راج ہونا ہے تیس سارے وڑ دے بچے کوئی راجہ ہونا ہے اور وہ راجہ ہوگا خال سہ اور اس میں ایک کوئی ایک پیغام ہونا ہے اس پیغمبر عظیم کے عزیز دا نام ہے صاحب شریف گرگرن صاحب کی مہراج اور میں اگر بین تک رہاں تو اسلام دے پنج رکن پہلا رکن کلمہ دوسرا رکن نماز تیسرا رکن روزہ چوتھا رکن زکاة پنج رکن حج سارے سارے آدھا ورنند صاحب شریف گرگرن صاحب کی مہراج دے بچ موجود ہے ایتھے تہین کہ ستارہ باری نماز دی ہدایت آئی ہے گل صاف ہے کہ صاحب شریف گرگرن صاحب کی مہراج مسلم مانا دے بھی پیغمبر نے پچھلے دن آجے ستکار جو سنت مہا پرک بابا لکھا جی نے ایک پروگرام رملے سربتار مک پرچار کمیٹی دا سارے آگے مولوی صاحب بھی آگے پندجی بھی آگے جینی بھی آگے بودی بھی آگے پہلے تو ایک ٹینٹ دے بچ اندر گئے تے تھوڑی خسپس ہونی شروع ہو گئی جینی بودی کہنے لگے بھی ہم نے سر نہیں ٹکنا پر گرمت دی مریادہ ہے کہ ننگے سر جانا نہیں میں انہوں سمجھایا تے وہ بھی مان گئے آگے جد آگے تے گلے ہو گئی کہ سارے آنے آپ آف دا توتہ لڑانا شروع کر دیتا ہو ہی والی گل ہو گئی کہ پاہی ایک تیتر بولدہ سی مولوی صاحب کہنے لگے پاہی تیتر تے کہنے سبان اللہ قدرت تے دوسرے کہنے لگے کہ نہیں تے کہنے راج رام دشرت پھر تیسرے آگے تے تیسرے کہنے لگے پاہی لسن پیاد ادرہ کو جڑا سلسلہ سی بڑا لمبا چلا گیا جد میں ویک آگ کے ساڑھے سکھ ویران دا پیسہ لگ گیا اس انگت بھی سکھان دی ہے اس ویلے ایک پاس بیٹھ کے گروہ مہاراجی کو بینتی کیتی گروہ مہاراجی کچھ بخشش کر دو انعیت کر دو اس ٹیم داس نے دو چار پر سنگ سنا کے ساری دنیا نو بینتی کیتی ہے کہ صاحب شریف گروہ صاحب جی مہاراجی جگت گروہ نے ایس کر کے سارے آن تو اتم نے سارے آن تو اچھے نے سارے آن تو وشال نے سارے آن تو مہان نے صاحب شریف گروہ صاحب جی مہاراج پر پہی پر پر میں تو خالصہ ساجنہ دبستیاں تو انہوں لکھ لکھ بدائیاں دیتیاں اور انہا کمزور خالصہ تو گروہ صاحب جی نے ساجیا نہیں سی جس دی آواز بھی نہیں نکلے اس نکی ہو رہے ہے بانی گرو گرو ہے بانی بج بانی عمر سارے گرو بانی کہے سیوک جن من پرتک گرو نستار امرت جڑا اتپن ہویا ہے وہ بانی دوارہ ہی ہویا ہے جہ اگر پنج بانیاں آج بھی نہیں پڑیا جا ہو ہے تو امرت ادورا ہے میں تو پتہ نہیں پر آو اے تو سی شریف رگرن صاحب کی مارا جنہوں ہر ایک تھا کہنا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا ایک نکہ جہا لفظ ہے پر اس دے پیچھے دی حقیقت بہت مہان ہے اور خال سے دے ساجن دا کارن ہے جس ویلے میں صاحب شریف رگرن صاحب جنہوں آب آقا کہنا تو ایک پورا اتیاس ایک پوری تاریخ ایک پوری ہسٹری بینی نگاہ دے سامنے ہندی ہے اور میں بیاک کرنا لفظ آقا دی آقا دا مطلب مالک مالک دو ترہ دے ہندے نے ایک مالک حقیقی یعنی اکال پر کل کائن مالک تے دوجہ جڑا مالک ہے اس سردار آب ملازم مالک ہے پر ایتھے کوئی گل کچھ اور ہے میں آپ جنہوں دسنا چونہ آکھ کہ صاحب شریف گرگوون سنگی مہاراج جی کرپا کائنات دے ایک 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 جی دے ہوتے دنیا دے کوئی طرح اتنا دا نہیں کوئی منوک حیدہ دا نہیں جس منوک دے اتنا کرپا نا ہو بے صاحب شریف گرگوون سنگ مہاراج جی دی تبین تی کرنا گرس کبیر اس دلی دی سرزمین دے تے تسی ششودہ کو بیٹھی ہوں ایک او بیلہ سی جس بیلے اس دلی دی سرزمین دے نومی پادشاہی سد سچے پادشاہ گروہ تے بہدر جی مہاراج جنہ شہید کیتا گیا تے انہ دے نال انہ دے پیارے انہ بھی شہید کیتا گیا ایتے ایک گل قابل گور میں آپ جنہ دس کے جانا چمنا تے ایک بینتی ہور کرنا پر آب میں پانچ منٹ لئے اکھاں بند کر لیں ناج جنہ جانا ہے اور چھتی چلی جائے کہ تے یہ نہ ہو بھے کہ میں پھر سوچا گا کہ اکھاں بند کر کے میرے برگے بابا جی کتھا کر دے سی جدو اکھاں بند کر دے پانچ سات کھسک جان دے پھر اکھاں بند کر دے پھر کوئی ادنا دی نہیں ہے جس چادر تے تس بیٹھے ہوں یہ ساتھی ہے تو میری نو نے کہ آئے کہ مات جا اگر چادر لے کے تُو نہیں آئی تا اندر کرے نہیں وڑھنا ہے میں تو چادر بیٹھی ہوں جا اگر تس پرشاد بیٹھے ہوں تو کیرتن سن سن کے پہلے ہی گرس کیویرہ نے گل کہی وہ کہ پہلا کوئی مسلمان ہے تین سو اٹھارہ سالہ دے بیچ جس مسلمان دی فلکش سری سچکن صاحب دربار صاحب دے گیٹ دے اتھے لگی ہو ہے اس تو پہلے قدی نہیں لگی اور میں ایک شیر آید آگیا اور دودہ تاڑی سماتا دے حوالے کر دینا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا اے بڑے کرم کے فیصلے اے بڑے نصیب کی بات ہے میں بہت مسرورہ مشکورہ ممنونہ کہ صاحب شریف گوون سنگی مہاراج جنہ میری اس زبان نو آپ دے ذکر پاک دے لائق سمجھا نہ کتھے میت کتھے ہو ذات کجا میت کجا ہو بہت مشکل گل ہے کون کسی دس سو پجنا چاہونے ہو تو دس منٹہ چھٹی کر دنے آج اگر سنن دا مون ہے تو دس پندرہ منٹ اور لائے 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 بھائی تو بہنت ساڑھے ملک دے مغل حملہ آور آکے حملہ کر دے سی جڑا راجہ ہندہ اس نو مار دن دے سی جڑیا راجے دیا رانیا ہندیا سن انہ آدی ملو ملی کر دی بھیک مات بنا لیا کر دے سن ساڑھیاں ماما ساڑھیاں پہنان قیمت وستوان چنگ لے کے جاندے میں بین تکران قیتھوں لے کے جاندے تک غزنی دے بازار چے بقائدہ منکھی منڈی لگ دی سی اور اتے ساڑھیاں ماما پہنا بیٹیاں نو بیچے جاندہ سی او منڈی کتا دی سی دستاں کے ایک پنجڑا ہندہ سی اس پنجڑے دے بیچے ساریاں بچیاں ساڑھیاں ماما پہنا او ساریاں قیدنے ایک جوکر ہندہ سی جوکر ایک بچی نو باہر کڑ دا اور کڑن تو بعد ترہ ترہ دیاں گلدہ ترہ ترہ دیاں ٹھٹولاں ترہ ترہ دیاں مکھولاں ترہ ترہ دیاں پدیاں شبدالیاں بولدہ سی کہہ دا اس دا سی نو ہندوستان دے فلانے تھا تو لے کے آئے یہ اہ جی ہے اہ جی ہے الان ہیں فلان ہیں اس ساریاں میں گرمت دے سٹیج دے نہیں کر سکتا کیونکہ مریادہ آگیا نہیں دندی لیکن اس بیلے ہندہ کسی اس بیلے ہندہ سی جڑی ساڑی اور بچی ہے ساڑی جڑی پہن ہے اور ہندی ہے کرلا ہندی ہے کہنے دیئے ربا کتھے گئے میرے ماں پہ ربا کتھے گئے میرے پہن پہ ربا آج کوئی ہے اتنا دا میرا حمدردی ہے کوئی میرا پہیوالو جڑی نظرما دے چنگلہ تو میں نو آزاد کرا سکے پر کوئی بھی اسنو چھڑان لئی نہیں ہندہ سی اے اتیاس ہے ہشتری ہے تاریخ ہے اسنو کوئی نکار نہیں سکدہ تو نکار کوئی نہیں سکدہ نکارن بھی کوشش میں کردہ ہاں کہ آخر کی سگا اور کی میں کیونکہ خالصہ اکارن تو پرگٹ نہیں ہو گیا کوئی نہ کوئی کارن تو ضرور ریا ہونا ہے خالصے نے پرگٹ ہو کے کچھ نہ کچھ کیتا بھی ہونا ہے کہ کیتا کی ہے میں جتوانو بھیک دا تو میرا روم روم مسررت دنال کھڑ اٹھ دا ہے تو آڈے وڈے ریاں دی ان لی کرپا ہے ٹوٹل کائنات دے ہوتے کہ ساری دنیا بھی انہ در رہن نہیں چکا سکتی کئی باری میں سنگت کو انہوں پچھ دا ہونا کہ تسی دس سو سبتوں بڑی تاڑی تے کرپا کی ہے کہ کئی سارے بھی جب آپ دن دنے ہیں کہ کارپرخدی بڑی کرپا ہے کسا نو منکھ بنایا میں کہنا منکھ تو اورنگزیب نو بھی بنایا سی ذکریہ خان نو بھی بنایا سی صوبے دار وجید خان نو بھی بنایا سی اور بہت سارے نو بنایا سی میں سوچ دا میری اکھ اے بیشدی ہے تو آڈے تے اگر کرپا ہے تے وہ اے ہے کہ تسید سکھا دے کر پیدا ہوئے ہو تے تسید سکھ ہو کاش کے میری ماں بھی سے کھون دی اور گرسل کبیروں ہندہ کی سی کوئی ہندردی نہیں ہندہ سی کوئی پاہی والا نہیں ہندہ سی کوئی چھڑان والا نہیں ہندہ سی بلکہ خریدار آیا کردہ سی خریدار آ کے پیسے قیمت دا کردہ اس بچی نو بقائدگی دنال کاغذ ہندے اور کاغذ تو بعد وچن کرائے جاندے سی وچن نو بھی دل دے کرنا دنال سنیو تے میں آپ دیاں ماں پہنا بیٹیاں بچیاں نو بینٹی کردہ کہ تسیب ہی سنو تو انو پتا لگنا چاہیدہ ہے کہ صاحب شری گرگووی سنگی مہاراجی دی کنی مہان کرپا ہے جاگر اج کل کائنات تو انو سردار نی جی کہہ کے پکار دی ہے میرے ویرو جاگر پوری دنیا تو انو اج سردار جی کہہ کے پکار دی ہے اس سارے دا سارا اپکار ہے صاحب شری گرگوی سنگی مہاراجی دا آج تو آڑے سرتے جڑی ہے سونی دستار ہے اور اس کر کے سونیا تو سردار ہے اس سارے دا سارا گرگوی سنگی مہاراجی دا اپکار ہے لیکن دیکھنا اے ہوگا کہ اس دستار دے تھلے سردار بھی ہے کہ نہیں ہے دیکھنا اے بھی ہوگا سمجھو کوئی چھوٹی چیز نہیں او قوم ہے او نسل ہے جا اگر حوالے دینے شروع کران تو آپ جی دے پرتی بے انتہ حوالے مل جانتے ہیں کہ لوکاں دے چنگے چنگے پیرانے اولیانے رب دے پیارےانے پیغمبرانے پیشین گوئیاں کیتیاں ہیں تو اسی کوئی معمولی چیز نہیں ہو خالصہ جی ہو تو اسی آپ دے آپ نو پہچانو تو جان لو کہ تو اسی کنے سونے ہو تو آڑے ورگا کوئی بھی نہیں ہے اور میں اس منکی منڈی بھل پھر تو انو پیچھے لے کے جانا چونہاں کہ اُتھے بقائدگی دنال کاگز ہو گئے کاگز تو بعد اس بچی کو انو تین باری وچن کرایا جاندا سی وچن کی ہے اور بچی کہندی سی اس شخص انو جنے خریدے آئے کہ میں تینو آپ دے تندہ آپ دے مندہ آپ دے ترمدہ آپ دی وفادہ آپ دی سوچدہ سوامی منی آئے تے اجتوں توں میرا آقا ہے تے میں تیری داسیاں اجتوں توں میرا آقا ہے میں تیری داسیاں چلو میں اتھے پرسنگ چھڑ دینا تُس ہی پہچان لو تجیدی جنی خورا کے سارے شاٹلو تے چلے جاؤ دیکھو کنی مہام کرپائے میں کسی پیغمبر دی توہی نہیں کرتا اسلام دے وچی چوبی اتلاک چوبی ہزار پیغمبر مننے گئے انہیں صاحب شریف گرگرن صاحب کی مہارا جی دے وچی شادت دیتی کہ یہ سوالک پیغمبر تاکہ آخری پیغمبر مننے جا رہے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ اتلاک چوبی ہزار پیغمبر آئے پر غلام پرتھا بند نہیں ہوئی منکھان دیا منڈیاں لگ دیا رہیا ملکہ اتیاس گواہ ہے قرآن خوش شاکسی ہے قرآن شریف دی سورہ یوسف دیوچ لکیا ہویا ہے کہ حضرت یوسف ایک پیغمبر نے تے اُنہ نو بھی ایک بہظاہر دیوچ بیچ دیتنا گیا سی زلیخان خرید کے لے کے گئی سی حضرت محمد الرسول اللہ آخری ویلے آخری ویلے صرف خالصہ ساجنہ دیوست سنا رہے ہیں خالصہ دا پہلے کارن دسنا ضروری ہے اور پھر خالصہ دی کارروائی دسنا ضروری ہے اس تو بعد ایک خالصہ ساجنہ دیوست ایک اتھا مکمل ہونی ہے اُنہیں ہو جانی اُن میں بینتی کرتا ہاں کہ پیغمبر بھی اس منڈی چلک گئے جڑی منکھان دی منڈی سی حضرت محمد الرسول اللہ نے بڑی کوشش کی تھی میں اُنہیں توہین نہیں کرتا لکھ لکھ سلام تو لکھائیں لکھان درود پر منکھی منڈی جد بند نہ کر سکے دل آزردہ ہے آخری ویلہ ہے اکنا توہیں ترود نگرہے ہیں تے آپ دے مسلمان ویرہ نو کہہ رہے ہیں اوہ سنو سنو تسی آپ دے غلامہ دینال تے داسیاں دینال بہتر سلوک کرنا ہے جو کچھ تسی کہونا ہے وہ اُنہیں کھوانا ہے جو کچھ تسی پوانا ہے وہ اُنہیں کھوانا ہے اُنہیں اراندہ موقع دینا ہے اُنہیں عزت دینی ہے مطلب ایک کہ حضرت محمد الرسول اللہ انسانیت دا درد لے کے اتھو رخصت ہو گئے اور تسی دسو کہ جس اس سنسار دے ویچے منکھی منڈیاں لگ دیاں ہون کی تسی کہہ سکتے ہو کہ وہ دنیا آزاد سی تسی کہہ سکتے ہو کہ ظلم نہیں سی تسی کہہ سکتے ہو کہ وہ صبح نے ماما پینا نو عزت مل دی سی میں تو نہیں مانتا کہہ سکتے ہو کسی کچھ نہیں بہت ظلم و جبردہ بیلہ ہے بہت دشوار گزار مقام ہے اس نے سمجھنا ہوگا تیتی کروڑ دیوی دیوتے آئے سنا تو نہیں بھی راندے پر منکھی منڈیاں لگ دیاں رہیا لیکن بان جاؤ کہ جس ویلے صاحب شریف گرگوین سنگی مہارات جی نے آپ دا پیارا خالصہ پرگٹ کیتا ہے اور پیارے خالصے نے کارروائی کیتی ہے اج اے دیات کرپا ہے ساہی شریف گرگوین سنگی مہارات جی دی تیونا دے پیارے خالصے دی کارروائی ہے کہ اج پورے ورن دے ویس کے تے کوئی منکھی منڈی نہیں لگ دی لگ دی ہے گروہ صاحب جی میری پہین تیر تے کرپا کرن کہ تُو پہچانیا تے جیکارہ چھڑ دیا نہ آج کل تے جیکارے دی حالت اے ہو گئی ہے کہ ایک باری میں کتھا کردہ سی جت پر سنگ سنانا شروع کی تا کہ سادل بیگ تے باصل بیگ نے نکے نکے ساڑے پیارے بابیاں دے ہکاں دے اتھے گوڑی رکھے ہوئے ہیں تے زبا کر رہے ہیں تے لوگ جذباتی ہوگے جیکارے شہڑن لگے ہیں میں کہا لہے دے کوئی شرم دا مقام ہے انہوں پتہ ہی نہیں جیکارہ کی تے شہڑنا چاہیتا ہے تے انہوں نے بینتی کرنا اج بھی ستارہ سو تیتی دے وچ جس میں لے اہم شعب دالی بائی سو ماما پہنانو بچیاں نو بندی بنا کے لے کے جا رہا سی جے دے وچ مسلمانہ دیا کڑیاں بھی سنگ کلے ہی نہیں کہ کوئی سکرن دیا کڑیاں سنگیاں یا سناتنیاں دیا کڑیاں سنگیاں بلکہ غریب مسلمانہ دیاں بھی کڑیاں سنگیاں غریب مسلمانہ دیاں بھی ماما پہنا سنگیاں تے مسلمان بچی نے ایک نے بولی پائیے کہن دی چھتی بوڑی بے بابا کچھ والے آ نئی تا غیرن بسرین ہو گئی انہی آواز سننی سی عمر جیوڑے شہید آزم جنہوں اپا کہنے ہیں بابا دیب سنگی جنہوں نے مثل تیار کیتے سے اس جتے درانسی شہیدان حرکت کے بچھا گئے کہ بائی ہزار بچیاں نو آزاد کروایا ایس نو اپا کہنے ہیں خالصے دی کرپا کہ نہ سونا ہے خالصا انہ کئی سارے ویر پر سنگ سناؤں دے انہا دا بھی تنواد ہے کیونکہ اسٹیج نو سیاسی اسٹیج بنا کے نہیں چھڑ دینا چاہی دے کہ میں تو پہلے جڑا گیا اور اس دیپ موچ موٹی سی اور میں تو باچ جڑا گیا ہے او دا مو سونا ہزی جس نو جنہا ہے انہا گروہ صاحب جی دا جسگان کیتا ہے جن نو جنہی سمجھ ہے وہ آپ جس سمجھ مطابق کہہ کے گیا ہے پر میں آپ جنہوں دستہ ہاں کہ صاحب شریف گروہ تیگ بہدر کی مہاراج جنہی جنہی شہادت ہے او شہادت دے پرتی دو گلنا دس کے سنگیب ماتر میں تو انہوں اگے لے کے جانا چونہ جس بہلے صدگرانو اتھے صدیا گیا اور جس صدگر تشریف لائے تو قاضی کہنے لگیا کہ تسی اسلام قبول کر لو صدگر سچے پادشاہ فرمان لگے کہ پاہی میں آپ نے سارے جیون دے وچے کسی ایک جینوں آپ دہتی نہیں مارے یہ سوال تھا جواب کیسی اسلام دا مطلب اسلام تھی صدگر سچے پادشاہ جب پہلے ہی مسلم نے اسلام تی دن آز زندگی گزار رہے ہیں تو پھر قیڑہ اسلام قبول کرنا سی قاضی کہنے لگیا کہ تسی ادہ کرو کہ ایمان قبول کر لو صدگر سچے پادشاہ گرتیک بادر کی مہاراج فرمان لگے کہ قاضی صاحب جی ایمان دی ویاکھیا کرو جد قاضی نے ایمان دی ویاکھیا شروع کی تھی تو ایمان دی ویاکھیا اتنا کی تھی آمن تو باللہ ہی ایس دارت ہے میں اللہ دے اتھے ایمان لے کے آیا صدگر سچے پادشاہ گرتیک بادر کی مہاراج مسکرانے شروع ہو گئے انہوں نے فرمایا ہاں ہاں تسی اے کہنا چاہو نہیں ہو نا کہ اللہ دے ایمان لے کے آیا کہنے ہاں تے کہنے صاحب شریف گرگرن صاحب جی مہاراج جی دے وچی جڑی میرے دادے دیوانی ہیں او دے وچایا ہے اللہ پاکم پاک ہے شک کرو جے دوسر ہوئے لو جی اس تو بعد نہ کیا وَمَلَائِكِتِهِ یعنی اور ملک فرشتے ہیں دے ایمان لے کے آنا سدھ گرسٹے پاکشے گروہ تیک بہتر کی مہاراج جی نے پہلے تو ارث کیتا اس تو بعد کہنے لگے ہاں ہاں بانی دے وچایا سبر صبوری صادقہ تو شای ملائکہ جڑی ملائکہ دی جماعت ہے انہوں دا جڑا پہجن ہے پہجنم منطرم بھگوان منطرم گوپال بہجنم انہوں دا جڑا کھانا ہے وَقَالْ پرخدی حمد و سنات حسدی بڑے آئی ہے کہ میں مان دا ہاں استوباد کیا وقتو بھی صدقل سچے پادشاہ فرمان لگے حق حلال قرآن صاحب شریف گرگرن صاحب جی مہاراجی دے وچ چایا ہے استوباد وکین لگے ورسولے ہی صدقل سچے پادشاہ گرگوین سنجھ جی مہاراجی گرتیک بادر جی مہاراجی فرما رہے ہیں دوزک پہنگا کیوں رہے جا چتنا ہوئے رسول یعنی جنیاں بھی ایمانیاں شرطان ساری دیاں ساریاں صاحب شریف گرگرن صاحب جی مہاراجی دے وچ چا پیش کر دیتی ہیں قاضی انگوشت بدندہ رہ گیا او دیاں جڑیاں انگلہ سن او دندہ دے تھلے دب گئیاں کہنے لگیا ہیں انہیں کیا نوان گرو ہے اے پیر علی ہندی استوباد میں کیا کہاں ٹھیک ہے کیونکہ حکم دیتا گیا اسی نا کہ صدقلہ نو شہید کرنے ہی کرنا ہے کہنے لگیا پھر تسیخ خلیفت المسلمین دی توہین کیتی ہے اس جرم دے وچ توانوں موت دی سزا سنائی جاندی ہے صدقل سکچے پاشا گرتیک بہادر جی مسکرائے کہندے اے موت نہیں شہادت ہے اور میں بہتنے کرتا ہاں کہ کئی سارے ویر اس نو کارن دست دینے کہ صدقل سکچے پاشا گرگوین سنگی مہاراجی نے ایس دے بدلے خالصہ ساجہ سی ایک کارن دست دینے پر میں توانوں ایک سال پچھے لے کے چلتا ہاں اس کارن تو بھی ایک سال آگے صدقل سکچے پاشا گرتیک بہادر جی مہاراج جد پٹنا ساتھی سرزمین تے اوتار تہریا حضرت خواجہ سائن پیکن شاہ دو کجے لے کے گئے جا کے دیداران دی چاہنا بھی کیتی سنکے ماتری میں تن دس رہاں تو اس مہلے سائیب شریف گرگوین سنگی مہاراجی نے دو نہیں کجیاں دے بیچھا ترکے کیا کہ میں سبنا دا سانجا اوتار ہوں لیکن جد سائن جی واپس آئے تو شنکہ بادی مسلمانہ نے آ کیا بھئی تانو کی میں پتہ لگ گیا کہ دسوان گروہ ہے تانو کی میں پتہ لگ گیا ہے دسوان نانک ہے اے تا بچہ ہے بچے دی فطرت ہے کہ جنیاں چیزاں دے سامنے رکھو وہ ساری دیا ساریاں چیزاں دے اتحاد رکھ دن دا ہے تا کہن دے اچھا یہ گل ہے کہ ہاں جس ویلے سرگر سکی پاشا گرتیک بہادر گرگوین سنگھ جی مہاراج جی دی عمر اٹھ بھرے دی ہے حجر گروہ تیک بہادر جی مہاراج جی نے دل لیدہ سفر شروع نہیں کیتا ہے اس تو پہلے وہ آپ دنانکی لکھنور صاحب آئے ہوئے ہیں سائن جی چلے گئے کیونکہ لکھنور بھی ہریانے چاہے ہیں سائن جی چلے گئے اور جت گئے تو جا کے دو کجھ لے کے گئے سرگر سچی پاشا گرگوین سنگھ جی مہاراج جی نے مسکرانہ شروع کیتا کہنے سائن جی آج شنکہ وادیاں دا علاج کرام نہیں آئے ہو کہنے ہاں تو کہنے آ جاؤ آگئے اس لماد آکیا کہ ہونے دو کجھیاں دنال کم نہیں چلنا ہنے گروہ تیک بہادر جی مہاراج جی حجر حیات نے کہنے دو دنال شہید نہیں ہویا کہنے دو دنال کم نہیں چلنا کہنے گروہ مہاراج جی پھر کئی دنال کم چلنا ہے پھر کہنے کہ ایک اور کجھا لے کے آؤ ایک کجھا اور لیایا گیا پھر کہنے دھد لے کے آؤ دھد لیایا گیا پھر کہنے پانی لے کے آؤ پانی لیایا گیا ایک کجھا وچھا لے رکھ کے دو جڑے کجھے سی آلے دو آلے والے ایک دو دھد پایا گیا دوسرے چھے پانی پایا گیا تیس سدگر سچے پادشاہ گروہ ویڈ سنگی مہاراج جی نے جڑا وچھا لے کجھا سی ایک کجھے نوں ادھے دھد تے ادھے پانی دے نال پر کے پر کر دیتا کہنے دے میں آفدہ خالصہ ساجنہ ہے میں آفدہ خالصہ ساجنہ ہے تے گل صاف ہو گئی خالصہ اکال پرکھ کی پرگٹے ہو خالصہ پرماتم کی موج گرسٹ ویرو جدو بچیاں بازاراں چھے جا کے جنادہ سودا ہندہ سی جدو پکاردیاں سی گیاں کرلوندیاں سی گیاں روندیاں سی گیاں کیوں اکال پرکھ انہ دی آواز نہیں سنے گا انہ دی پکار نہیں سنے گا انہ دی فریاد نہیں سنے گا انہ دیاں فریادان ہے انہ دیاں پکاران ہے صاحب نوں ایس ترتیدے اتے پہ جیاں اور انہ دی فریادان سن کے میرے صاحب نے اس خالصے نوں پرگٹ کیتا اور پرگٹ کی میں کیتا سارے جان دینے کہ سولہ سو نیڈنوے تیرہ پرین نوں میں تو پہلے بھی سنا کے گئے ہیں جو اگر باری باری اس گلنو میں بھی سناواں گا تا پھر بہتا بہت مزا نہیں آنا پر میں پھر بھی آپ جنوں پر سنکے ماتر دس کے جاواں گا کہ جس پہلے صدقل ستی پانچاہ گرگوین سنگی مہارات جنہیں خالصے نوں ساجنا سی اس پہلے دس سے آجان دا ہے کہ اسی ہزار دا کٹ سی انہ دن پر صاحب دستر زمین دیتی اور ایک بہت سونہ اسٹیر سجایا ہوئے مسند سجایا ہوئے بے شمار سارے کاکاران دیجڑے اے پنچ کاکاران دیجڑے چیزان کڑے ہو گئے کرپانہ ہو گئیاں کنگے ہو گئے وغیرہ وغیرہ کچھہرے ہو گئے سارے سلوائے جارے ہیں کیونکہ آج خالصا پرگٹ کرنا ہے پیدا کرنا کوئی ہور چیز ہے اور پرگٹ ہونا کوئی ہور چیز ہے اس گلنوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ دی پیشین گوئی یہاں دے بیچ ذکر کیتا ہے مسلمانہ نوں پیشین گوئی نہ قرآن دی آیت ہے اگل چیتے رہنی چاہی دی ہے نہ کوئی حدیث ہے اگل بھی چیتے رہنی چاہی دی ہے یعنی صرف پیشین گوئی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے پیغمبر جناد آج قریب پونے پندرہ سو سال ہو گئے انہوں نے بھی ساڑھے چودہ سو سال پہلا آپ دے مسلمانہ نوں ایک خوشخبری سنائی سی کہ وہ خوشخبری ایسی کہ دنیا دے تختیتیں ایک قوم نے نمودار ہونا ہے اور اس قوم دا کارنامہ اے ہونا ہے کہ اس قوم نے دنیا دے تختیتوں ظلم و مٹونا ہے کارنامہ کی ہونا ہے ظلم و مٹونا ہے مسلمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فیدہ کا امی بابی انہوں نے اشتائل ہے اتنا دا کہنے لگے جے اگر اتنا دیکھا لے تے آپ جی دسو کہ اے ہو جڑی قوم ہے جس نے دنیا دے تختیتوں ظلم و مٹونا ہے اس قوم دی پہچان کی ہونی ہے تے حضرت محمد رسول اللہ فرمارے نے داڑے والے ہونگے کیسہ تاری ہونگے دستاران والے ہونگے پھر پچیا گیا کہ انہوں نے کوئی وکھری پہچان دسو تے حضرت محمد رسول اللہ فرمارے نے پہشین گوئی ہے کہ انہوں نے وکھری پہچان اے ہے کہ دنیا دیا ساریاں قومہ جنیاں ہونٹکائیاں انہوں نے آپ جڑے کیس نے اوہو مورے تو پچھے نبائنے وہ پہلی یہ قوم ہونی ہے جنہیں آپ دیکھ اس پچھے تو مورے نبونے تے سرطے سجانے نے میں نے تو سکھا تو میں نے کوئی قوم نظر نہیں ہوں دی کھاڑی نگاہ بچھا ہے کوئی دلیوالے ہو تو اسی بہت پڑے لکھے ہوئے ہیں میری پیچھے پہ گئے گئے کہنے ہی تجھے دسو ایک ایڑی دسو پھر سن لو پہشین گوئی تلاش کرنا ہے تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پہشین گوئیاں لیکن ایک چیز نوں تلاش کرنے لئے کہیاں تھا وہ تو اکھٹی کرنی پہندی ہے کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ نے ایک تھاں کے آئے کہ دستارہ والے قیسہ والے دھاڑے والے آٹھ سو مرد ہون گئے تے چار سو بی بیاں ہون گیاں ایک تھاں کے آئے پھٹھے قیسہ والی قوم تے جہاں اگر کسی نے کھوجنا ہے تے قادری کھوج کے دے دیتے تو اسنو ملائی سمجھ کے چٹ کر جائے اس دا مطلب کی ہو گیا کہ صرف سنو ویڈیو اور دوسرے تھاں جا کے کہ داڑی داڑا تو میرے بھی ہے پر یہ داڑا نہیں داڑی ہے کیس تو میرے بھی نہیں پر اے میں کیسہ تاری نہیں داڑی تے داڑے دا فرقے ہیں کہ اسلام دی شراء کہندی ہے کہ داڑی نو اس طرح پھڑ لو جڑے بال اس مٹھتو باہر جاندے نے انہا نو کہنچی دے نال کٹ دو شراج کوئی خامی نہیں آئی اسلام دی شراء کہندی ہے بال یا دوش ہونے چاہی دے نے یا گردہ ہونے چاہی دے نے تے نہ اے داڑا ہویا اور نہ میں کیسہ تاری ہویا تے داڑا اسنو آکھیا جانا ہے جڑا کے کینچی تو بچا ہویا ہووے اے تے میں نو سنتگیانی جرنیل سنگی مہاپرک پنڈرا والے عاد ہوں دے نے وہ بھی ایک سنت نے جہاں دیدہ خدا رسیدہ آج کل لوگ انہا دیے نکلا کردے پھر دے نے تے بہت سارے لوگ انہا دے لہو دے قطرے بیچ دے پھر دے نے بینتی کردہ ہاں انہاں پہچانو پہلے انہاں تو ایک شخص نے سوال کیتا سنتگی بھیر نے کہنے لگے ہاں جی کہ جنیاں بھی ذاتاں جنیاں بھی قومہ جنے بھی ترمائے سارے ہندوان تو ہی بنینے سنتگیان دے بچوں ہی لوگ بنینے اس ویلے اے جہاں دیدہ خدا رسیدہ سنتہ حاضر جواب مسکرائے غصہ نہیں کیتا اجدہ گیا نہیں جی اگر ماری جی گل کہدہ تا کھان لال پی لیاں کر لندہ ہے لڑائی نو اتارو ہو جاندہ ہے وہ کہنے لگے لالا جی گل نہیں ہے گل اے ہے کہ ساری دنیا سکھان دے بیچوں آئیے کہن دے وہ کی میں آئیے کہن دے اتنا کہ جد بچہ پیدا ہندہ ہے تے وہ سکھ بن کے ہی جنم لندہ ہے جی اگر ساری زندگی آپ دے شریف دنال چھیڑ دھانی نہ کرے کہیں چیدہ استعمال نہ کرے تاہوں سے کہیں اور جب وہ غلط ورطوں کردہ ہے تاہ کسی دوسرے طرح اپنے اختیار کر لندہ ہے اے اس گل نو کہہ لیندو جڑی کے میں پہلے کہہ کے گیا ہاں کہ ساری دنیا دے مالک کہ ساری دنیا دے والی وارث نے صاحب شریف گرگرن صاحب کی ماراج تے گل اے ہے سونے ہو کہ ساری دنیا سکھی چسمائی ہے اور سکھی جا کے خالصے چسمائی ہے خالصہ پوراں ہو گیا جڑے لوگ کہیں دے ہیں کہ خالصہ ہوندہ مطلب ہے کہ اے بی سی ڈی دے وچ داخلہ کرا دینا انہیں دی آپ دی سوچ ہے وہ کہہ سک دے نہیں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جنہیں نے امرد پان کیتا ہے پہلے انہیں نو مکمل طور تھے بانی دا گیان دیتا گیا ہے نو پادشاہ حان نے صاحب شریف گرگرن صاحب کی ماراج بانی نامی امردہ پرچار کیتا ہے جد پوراں تو عورتیں دیکھ لیا کہ ہاں پک گیا کیونکہ کچھے کڑے دے وچہ امرد نہیں ٹک سکتا کچھے کڑے دے وچہ پہلی کیجی نہیں ہے لاشت منزل ہے جڑے ویر کہندے نے پہلی کیجی پہلی کیجی ہو تو آپ دی جیب چھے رکھے ہیں اس گلوں قادری نہیں ماندہ قادری ماندہ ہے لاشت مکمل تکمیل یعنی خالصہ مکمل ہو گیا تو بینتی کردہ ہاں کہ سدکر سچے پادشاہ یعنی کنی پیار دنال جواب دیتا ہے سنتاں نہ کہہ دے جی چھیڑ کھانی کردہ ہے جد ہو کسی نہ کسی بکھر اطرم دے وچہ جاندہ ہے ہونا پہا جاؤ کہ سدکر سچے پادشاہ کجیان دنال بھی اشارہ فرما گئے کہ میں خالصے دا یعنی تیسرا جڑا کجیان اپنا سونا خالصہ ساجنائیں ہونا اتنے سوالے پیدا ہو رہے ہیں کہ سولہ سو نیڈنوی دی جڑی پہ ساکھی ہے جدہ وچہ خالصے لوں ساجیا گیا ہے جدہ وچہ خالصے لوں نبازیا گیا ہے اسی ہزار دا کٹھ ہے اور اس کٹھ دے وچہ کمال دی گلے ہے کہ صاحب شریف گرگوین سنگی مہاراجی دی جڑی آواز ہے جڑا بندہ اگے بیٹھا ہے اسنو بھی انی ہوندی ہے اور جڑا پچھے بیٹھا اسنو بھی انی ہوندی ہے اے حاضرہ کرامت سی اے حاضرہ کمال سی کیسی گا حاضرہ کرامت جڑا پچھے ہے اسنو بھی انی آواز جڑا مو رہے اسنو بھی انی آواز ہوند پائی امرت والا مسئلہ سکھت ویرو تسی تان 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 تو اڈے ورگے کئی سارے لوگ ادھان دے ہوگے کوئی دو بانی دا کوئی تن بانی دا کوئی پنج بانی پنج بانیاں والے انتو اسی بھی لائک کر دیا پر دو تن والا امرت میرے سمجھ نہیں ہوتا پر ہو گیا اسی کی کریے ہوند ہوند بینتی ہے گرسکت ویرو کہ امرت پان تیار کیتا گیا ہے تو میں ہونے مطلب سکھان دی دلیل تو دینی نہیں کیوں نہیں دینی کہ انہوں نے تے آپ دے آپ ہی اپنے احتیاس پٹا سیدھا کر کے لوگاں سامنے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے میں دستہ ہاں آپ جنو ایک مسلمان نو اس مسلمان دا نا ہے عبدالعیرانی اس دا لقب ہے ابو ترانی ترانی اس دے پتر دا نا ہے اس کر کے ترانی دا ابو اس دا ایک پوری ٹکڑی ایک پوری ٹیم سدگر سچے پادشاہ گرگوین سنگھ جی مہاراجی دے پچھے لگائی ہوئی ہے موقع دی سرکار نے کہ جاؤ جا کے دیکھو گرگوین سنگھ جی مہاراج کی کی کچھ کر دے نہیں وہ ساریاں ریپورٹہ دن دا ہے ساریاں ریپورٹہ دن دا ہے ساریاں ریپورٹہ دن دا ہے کیونکہ سرکاران دا ایک تقادہ ہے ہو سکتے ہیں اج بھی سرکار نے پچھے لارک کیا ہوئے وہی جا کے قادلین دیکھ لو کی کر دے تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ سرکاری کام میں ہے تیز سدگر سچے پادشاہ گرگوین سنگھ جی مہاراج جی دے پچھے ہے جڑا وہ انٹلیجنسی دا اوفیسر لگ گیا ہویا ہے ابو ترانی ابو ترانی آپ دی ریپورٹ لاشت دن دا ہے کہنا ہے شہنشاہ اور انگذیب سن اور اے میری دیوچ کدے نہیں بیکھیا کارنامہ کی ہے وہ کہندہ ایک جمبے غفیر ہے ایک بہت بڑا مجمع ہے گرگوین سنگھ جی مہاراج آپ دی شمشیر برہان نو پرہنا کر کے میان تو باہر کھلوتے ہیں تے انہاں نے کہا کہ میں نو ایک سر چاہیدہ ہے کہندہ میں اپنے اندروں مسکراریاں سی کہ اج اس گرو دی دکان بند ہو جانی ہے تے میں بینتی کردہ گرسک ہو دکان ہندی تاں بند ہندی نا سچنو کوئی روک نہیں سکدا کیونکہ پرگٹیو مرد گمبرہ وریا مکیلا واہ واہ گوویند سنگھ آپی گرچیلا کہنے بس منٹ نہیں لگ گیا لاہور درین والا ایک شخص کھڑا ہویا یگر میں کہاں گا دیارام یا دیار سنگھ تو میں دیار سنگھ ہی کہاں گا دیارام او دو سی کتھاج ہو رہی ہے کلنو کوئی نہ اے نہ کہہ دیا آیا دسی کا مسلمان دیارام او دیار سنگھی کئی جاندہ سی کیونکہ تو زی نا تو انہوں ایک شوک ہو گیا ہے کہ سنی سنائی بات اگلے دے موتے ٹھوک دو تے اگلا کہاں ہاں بھئی تسی بھی بہت اتیاس پڑھیا ہویا ہے تے اگلے دے آپ مان کر کے اسے انہوں جاو رخصت کر دو جا پراہ تو بھی اپنا کام کر بینتی کرتا کہندہ ایک دیار سنگھ نامی شخص کھڑا ہو گیا گرگوین سنگھی مہاراج جنہیں آنن فانن دے وچھ اس بندے نو پچھے تے اس دا سر تنو جدا کر دیتا اتے میں نوکی گلی آدھا گی ایک سکھ ویر دی وہ کہندہ ہے کہ گرگوین سنگھی مہاراج جنہیں ایک ٹینٹ دے وچھ بکرے بننے ہوئے سی تے ہر پیارے نو ٹینٹ دے وچھ لے کے جاندے ایک بکرہ بڑھ دے تے او جڑی شمشیر سی تلوار سی لہو دے وچھ اس نو لے کے ہوں دے تے میں کہے دوبکے مر جاؤے تیری شکل جڑی لگ دی ہے تے سکھاں مر گی پر تو تے شیطانیت دی حد کر دی گرگوین سنگھی مہاراج آپ دے سکھاں نو تحکا دے نگے بھی تحکا ہو گیا کی نہیں اور میں کہا پھر تو انہی تکلیف کیوں چکرے آپ رہا اے جڑے تُو گاترہ پایا ہویا ہے اے تُو بکرے دے گال چپا دے بھر امرت پان تُو بکرے ہی کر گیا تُو انہیں تکیتے ہی نہیں تے مسلمانہ دے مان لے جہاڑ دے انہوں نے قربانی والے دن زباہ کر دے نا تیری والی اسے کر دے دینا پتہ نہیں لوگ کا نو کی ہو گیا ہے میں اے جی قوم انہی سونی قوم جاگر نہیں بیکھی تے اس قوم دے بچے جڑے کچھ کرتکن پیدا ہو گئے انہ انہوں نے آبھر گے بھی میں کہتے ہی رکھتے کہندہ کیوں میں کہے چاہ تیرے برگے بندین دے بس کی نہیں ہے فقیر دی کلی دی چاہے انہوں نے چھاڑتے تھے زیادہ دفعہ ہو تو جڑا آپ دے پہ ہوتا نہیں تو اس نے ساڑھا کی ہونا ہے چلا گیا پرہتے اب عبدالطرانی عبدالعیرانی عبدالعیرانی لکھ رہا ہے کہ میں سوچا جد اوزدہ صرف تنوجدہ ہو گیا کہ ان دکان تھنڈی ہو گئی پر کمال دی گلے ہے کہ پھر ایک سر اور طلب کیتا ہے ایک کرم سنگ نامی شخص کھڑا ہو گیا کہندے اوزدہ بھی حال اے ہی ہویا ہے میں کہ ابھی کمال دی گل ہے اہتنا دے مرید کسی خوش نصیب پیر نوی مل دے ہیں نہ آج کل مریدان دا تا حال اے ہے کہ جہاں اگر پیر تھوڑی جی ڈیمانڈ کر لے تو سنت جی معاف کرنا اہتنا دے وہ کہندہ ہے یہ کہ بات دیگرے پھر ہمت سنگ نامی ایک شخص آیا اوزدہ بھی سرطن تو جدہ کیتا گیا اوزدہ بھی سرطن تو جدہ کیتا گیا اوزدہ سرطن تو جدہ کیتا گیا اوزدہ سرطن تو جدہ کیتا گیا صاحب سنگ نامی ایک شخص آیا اوزدہ سرطن تو جدہ کیتا گیا اے سارے دے سارے وکھرے وکھرے علاقے دے رہنوالے نے ایک بدر دا ہے ایک دوار کا دا ہے ایک جگنات پریدہ ہے ایک حسن کنا پردہ ہے ایک لاہور دہ ہے انہاں دیا زاتاں بکھریان انہاں دیاں عمرہ بھی میچ نہیں کھان دیا پر کمال دی گلے ہے کہ مرید بالکل ہی اقصان ہے کوئی بھی ایک منٹ ایک لمحہ پرگے پیچھے نہیں ہویا جو تو پریم کھلن کا چاہو سردر تلی گلی میری آو ات مارگ پہر تریجے سر دیجے کانے نہ کیجے جا اگر آج دا ہندہ تکی کہنا گروہ صاحب جی اتنا کرو پہلے پردان جی دی باری لے لو یہ ساڑے پردان جی ہیں اور دوسرے پاس میں مو کر کے کہنا پردان نتاج میں بلی چارتا پر وہ گروہ صاحب جی دے سکھ نے بڑھ چڑھ کے ایک تو ایک اگر آ گیا ان کو ساری ہیں ماما پہنا کہنے گیا نا کہ بھئی گروہ صاحب جی نے سانوں پر سری تو منگیا سی گروہ صاحب جی نے اتنی کہا کہ بندہ بی بی بندے کھڑے ہوئے تے وہ پنج پیارے بن گے جے کہ دو ہور لو کہاں بی بیاں آ جان دیا تے انہوں بھی موقع مل جانا سی پر آج بی بیاں نے ایک کام ضرور کر کے وکھایا ہے کہ جد بندے پر جان دے نے تو جہکارہ ضرور بی بیاں چھڑ دنے نے کہ لو جہکارہ سی چھڑ دے ہیں اور وہ کہہ دا ہے کہ مریدان دا امتحان ہو گیا کہ مرید سادق میں سوچا کہ ہن کی ہونائیں کہنا ہونائ کی ہے ایک خاص قسم دا منتر پڑھا گیا وہ آپ جی زبان چے لکھ رہا ہے کوئی بندہ اس کلنوں کلنوں کیونکہ ٹپڑی اور سوسل میڈیا تھے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح فلانے تھا دیکھو اے گردوارے دے فلانا بندہ دارو پیندہ ہے اوپرا اے تیری پاکستان چے چلی گئی ہے ویڈیو اے دیکھ ساڑھی قوم دا کننا مکھول ہو رہا ہے اے دوسرے تھامی چلی گئی ہے ویڈیو اے دیکھ ساڑھی قوم دا کننا مکھول ہو رہا ہے کاٹو کاٹج ہے اگر کوئی ویڈیو پاہنی ہے تو چڑھدی کلا والی ہونی چاہی دی ہے اے اس طرح دی کوئی ویڈیو نہیں پانی چاہی دی ہے جی دنال خالصے دی توہین ہوئے کیونکہ کمزوریاں ہر ایک ترمتے بچا ہوں تسی دسو کہ اور ترمہ نے کنی ایک ویڈیو پاہے ہیں جنہیں کی ویڈیو تسی پانے ہیں انہیں کوئی بھی نہیں پاندا ایک دوسرے انہوں پھڑکے اے دیکھو ساڑھا پردان اے دھاڑی کٹا رہا ہے اے دیکھو ساڑھا پردان اے موں کالا کر رہا ہے اے دیکھو جی ساڑھا فلانا کیوں پھائی ہدایت مہینہ چیزان دی لوڈ نہیں پہندی جا اگر تسی سچے سچے سکھو تے تسی بینتی کرو خالصہ جی تسی خالصہ پہلے ہو پردان باچے ہو تاڑی چرنچ بینتی ہے اس کا منو بند کر دو تے ایک گھل منی جاگی کہ تسی ہدایت کیتی ہے اور جب تسی ٹپنیاں کر دے ہو تو پتہ لگ جاندہ ہے کہ تسی بھی شیاشی ہو اے تیرا بھی جڑا ٹھول ہے ٹھول کی پول ہے ترے اندر بھی کچھ نہیں ہے اے سکھدہ سلوک نہیں ہے سکھدہ طریقہ نہیں ہے سکھتا ہوں سنجان والا ہندہ ہے ان میں بینتی کرنا اب دترانی کہہ رہے ہیں خاص تراندہ ایک پانی تیار ہویا ہے شرب تیار ہویا ہے اور خاص تراندہ ایک منتر پڑھیا گیا ہے اور کمال دی گل ہے کہ جد انہ دے اتے چھکٹا مارنا شروع کی تا تے پنجے دے پنجے جہندے ہو گئے اس دن بعد انہ نو امرت پہ آیا گیا اور اس دن امرت رکھیا گیا اور آپ انہ تو ساہب نے امرت پی کے اور اے کے آگ کہ خالصہ میرو روپ ہے خاص انہ جہاں اگر تسی حسن دی گل کرو گے یعنی امرت پان مکمل ہو گیا وہ کہنے دے کمال دی گل ہے کہ کمال دی گل ہے کہنے دا کہ اس دو بعد میں کوئی ریپورٹ نہیں دینی ریپورٹ کیوں نہیں دینی وہ کہنے دے اس کر کے نہیں دینی بندے نو مارنا یہ بادشاہ دا بھی کام ہے ظالم دا بھی کام ہے جابر دا بھی کام ہے پر موئے نو زندگی دینا ہے رب دا کام ہے رب والد دا کام ہے اور میں نہیں سمجھ دا کہ گروہ گووند سنگی مہارات جی ورگا کوئی دنیا چھے انہا ورگا کوئی ثانی بھی ہے حکیم اللہ آرخان صاحب جو کی لکھ رہے ہیں انصاف کرے اگر یہ زمانہ تو یقین ہے انصاف کرے اگر یہ زمانہ تو یقین ہے کہہ دو گروہ گووند کا ثانی ہی نہیں ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کہہ دوں کہہ دوں گروہ گووند کا کیونکہ کہہ دوں کا مطلب ہے کہ وہ کہہ گے اور کہہ دوں کا مطلب ہے کہ میں کہنا کر لو بھائی میرا گی کر دے ہو کہہ دوں گروہ گووند کا ثانی ہی نہیں ہے عبادت میں گروہ عرش ہے اخلاق زمین ہے اوہ حضور یا جڑا اس میں لے صدقور سچے پاسشاہ گروہ گووند سنگی مہارا جی دا حضور یا کروڑا دی کیمت دا ہے جد انہ دا پیارا خالصا ہوا خوری کر کے ہوندا داڑا کے طول دے مٹی دے بچ اڈے ہویا اس طرح اکل گی تر شاہن شاہ حک دے ہوتے سینی دے تے انہ دا سیر تر کے اس طرح آپ دے حضور یا دنال صاف کر دے سی میرے پتروں دیکھو اے داڑا تیرا طول دے بچ ہو گیا ہے اے جا منظر کتے ویکھنٹے آیا ہے میں کہنا کہ آج بھی اگر ادنا دا اخلاق ہو جاوے اور صاحب شریف گروگرن صاحب جی مہارا جی دا پرچار صحیح کر کے ہو جاوے تھے سکھان دی تعداد دو کروڑ نہیں رہنی بلکہ پورے وڑ دے بچ سے کیسے کے نظر آنگے کوئی استنادہ نہیں بچنا جڑا کے آپ دے آپنو اس سے کہانا بہتر نہ سمجھے آج تو پانچ ورے گزرے نے گزشتا جس ویلے حضور صاحب دی ترتیدے ہوتے اے گل میں کہی سی کہ جس دن سدکر سچے پاچھا گرگوین سنگی مہارا جی دی کرپا جان لی پہچان لی تے ساری دنیا نے کہنا ہے گرنارک دیو جی ساڑے نے تے گرگوین سنگی مہارا ساڑے نے وہ ویڈیو ہن بھی موجود ہے گی زمانہ بہتا نہیں گزریا نتیش کمار نے اگل اس باری ثابت کر کے بکھا دی اور آئندہ باری میرا منہ ہے کہ ہندوستان دا ہر مکھے منتری اور ہندوستان دی ہر قوم اور ہندوستان دی ہر نسل اسی طرح کہے گی اور سارے آنے صدکار کرنا ہے انصاف کرے گر یہ زمانہ تو یقنی ہے کہہ دو گروہ گوویند کا سانی ہی نہیں ہے عبادت میں گروہ ارش ہے اخلاق زمین ہے محبت یہ مریدوں کے لیے اللہ غنی ہے کہہ رہے ہیں جذبے کہیں الفت کے دیکھے نہیں ہم نے ہے دیکھنا ایک بات سنے بھی نہیں ہم نے کرتار کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی لکھوں تعریف گروہ گوویند کی کم ہے مانا کہ میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے صدگر کے لکھوں وسط کہاں تاب رقم ہے ایک آنک سے کیا بل بلا کل بہر کو دیکھے ساحل کو مجدار کو یا لہر کو دیکھے اور آگے لکھا ہے کرتار کی سوگند ہے آگے لکھا ہے مدہ خاہ نانک کا سناخہ ہوں تو تیرا ہوں مدہ خاہو نانکہ سنہ خاہو تو تیرا ہوں شادہ ہوں تو تیرا ہوں پریشہ ہوں تو تیرا ہوں نمائیہ ہوں تو تیرا ہوں نمائیہ ہوں تو تیرا ہوں پنہا ہوں تو تیرا ہوں ہندو ہوں تو تیرا ہوں اور مسلمہ ہوں تو تیرا ہوں ہندو ہوں تو تیرا ہوں مسلمہ ہوں تو تیرا ہوں قربانیاں کی تو نے بہت راہ خدا میں رتبہ ہے تیرا خاص خاصانِ خدا میں لکھ لکھ شکرانہ صاحب شری گرو گرنگ صاحب جی مہارا جی دا تے بہت مشکورا ساڑے گرو مہارا جی دے وزیر صاحب جی دا تے بہت بہت تنوادیا سمو سنکان دا تے بہت بہت مشکورا اے جڑا اے ٹرشٹ بنایا ہے نوجوانا نے اجوانا نے میرے ویرانے بزرگانے انہا سارے ہیں دا تے بہت بہت تنوادیا اس پروار دا جس پروار نے دا سنو آب دے کرے سیوہ پانی کیتا ہے گرو مہارا جی دے چرنا چرداس ہے کہ دن دونی راج چوگنی ترقی اطا کرن کہ بہت بہت تنوادیاں پردان جی دا اور جن نے بھی یہ کے بعد دی گرے درجہ بدرجہ جن نے بھی گر سکویر نے سارے ہیں دا تنوادیاں اللہ چکان دیکھے ماں آپ جی کولوں بھی صدگر سچے پاشا جو کچھ آپ جی نو چنگا لگ گیا قوم دے حد دے ساؤ جو کچھ آپ جنو چنگا نہیں لگ جائے دا سنو اپنا نمانہ بالک سمجھ کے معاف کر دیتے آپ جی اپنے چرنا دنال جوڑ کے رکھو جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح موسیقی